اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو افتخار شارعی بھی میں آپ تمام دوستوں کو خوش شامدید کہتا ہوں دیر دوستو مارکیر کے کرنٹ ہے سینیریو پہ بات کریں گے کیا مزید ڈپ میں جانے کے چانس ہے یا فردر اپ جانے کے زیادہ تر چانس ہے پیارے بھائیو ابھی آپ دیکھیں نا تو کل پورا دن مارکیر نے بٹان دکھائی ہے گرینری دکھائی ہے تو کل کافی لوگوں نے پرافر کی بجائے لاس لیا ہے تو پیارے بھائیو کیا وجہ ہے ہم نے سارے کسارے کام اُلٹ ہی کرنے ہوتے ہیں نا ببا نا اب ہم سمیدار ہو چکے ہیں امبو والے نہیں ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں نے یہ ایک وانڈے کا چارٹ اوپن کیا ہے یہ جو ففٹی ہے ففٹی ایم میں والا موونگ آوری یہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس پر بات کریں گے کہ کیا یہاں سے مزید آپ جانے کے چاس ہے نیچے جانے کے چاس ہے کل میں نے اپنے ٹیلی گرام پر اگر آپ نے ٹیلی گرام کوئی نہیں جوائن کیا تو جلدی سفری والے کرو کوئی جوائن کریں اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو پریمی ممبر شبی لے سکتی ہیں تو الحمدللہ کل میں نے اپنے ٹیلی گرام پر بولا تھا جب بھی میں بولوں کہ آنکھیں بند کریں تو انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ چاہے گا آپ کو پرافٹ ملے گا تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ جو 22,500 ہے سو دو سو لیچی اوپر یہ پیروائی دھوم ڈڑکا مارکیٹ میں ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ آپ شارٹ کینٹی لے سکتے ہیں رات کو بھی مارکیٹ آپ کو پتا ہے کہ 21,500,600 کے راؤنڈ باؤٹ آئی تھی اس کے بعد پھر ویڈ گو سنواری پھر آپ چلے گی یعنی لوکوڈیٹ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتا جاری ہے لیکن ابھی کے لیے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اور یہ میجر میجر ریزسٹنس ہے ایک تو دس سے دیکھا جائے تو ریزسٹنس لیکن ساتھ ہی پیارے بھائیو آپ اگر ویکلی چارٹ اوپن کریں یہ ایک موونگ آوری جاتا ہے اگر ڈیلی کا چارٹ اوپن کریں تو یہ جو کٹا کھلا ہوئے نا یہ جو نیلی کلار کی لائن ہے یہ پیارے بھائیو دکھائی دے رہی ہے کہ اس کو بریک کر کے اوپر ٹھہرے گی تو پھر مارکیٹ آپ جانے کے زیادہ تار چانس ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے پیارے بھائیو یہ جو لائن ہے یہ تقریباً بنتی ہے تئیس ہزار کے راؤنڈ بورڈ بائیس ہزار آٹھ سو ناؤ سو اس کے اب اوپ ایک آدھی کلوزنگ ہوتی ہے ڈیلی کی تو پھر آپ اپنے ذہن میں رکھی گا کہ انشاءاللہ اب جانے کے چانس ہوگی آپ نے بولنا کہ شاہ جی کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ بائیس ہزار پانچ سو سے اب اب اس کی کلوزنگ ہوگی ڈیلی کی یا فور ہور پہ رہی تو پھر آپ لانگ انٹیلے سکتے ہیں اب پانچ سو آپ نے بڑھا لیا ہے پیارے بھائیو یہ موونگ ایوریج یہ ہے اور ساتھ اگر بائیس ہزار پانچ سو چھ سو سے اب اب بھی ایک دو فور ہور والی بھی کینڈل کلوزنگ ہوتی ہے لیکن ابھی اگر آپ چارٹ اوپن کریں تو فور ہور والی کینڈل بھی اوپر کلوزنگ نہیں ہوئی اور ساتھ ہی پیارے بھائیو ایتھیریم پر بھی بات کرتے ہیں ایتھیریم جو آپ بڑی دھومیں دکھا رہا ہے بڑے بٹان دکھا رہا ہے ایتھیریم جو آپ پوری آپ کرپٹو سکول پیارے بھائیو آپ وہ فالو کر رہی ہے جیسے ایتھیریم کا چلتا ہے ایسے ایسے دوسری کرپٹو مارکیٹ بھی اہشتہ دھوم چانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کا جو میجر سپورٹ اپنا ہے ریزیسٹن تھا وہ تقریباً چودہ سو ڈالر کے رون بڑ تھا وہ اس نے الحمدللہ دے کہ کتنی بڑی بھگ میں اس نے کنفرم جو آپ کو بریک کیا ہے اس کے بعد اب جو اس کا ٹارگٹ اوپر چھوٹے موٹی سپورٹیں ریزیسٹن سیاں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اوپر جو اس کا مین ریزیسٹنس ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا وہاں تک جائے گی بلکل ایک پیارے بھائیو بلکل اس کے قریب اگر دیکھیں تو یہ تقریباً ساڑھے سولہ سو یا سبھا سولہ سو سولہ سو پچیس ڈالر کے رون بڑ مارکٹ جا چکی ہے اب یہ ہے یہ کتنا بنتا ہے یہ تقریباً بنتا ہے سترہ سو ڈالر سے لے کر ساڑھے سترہ سو ڈالر کے رون بڑ جو میجر اس کا ریزیسٹنس ہے اس رینج میں جائے تو آپ بلکل بلکل آنکھیں بند کر کے نہ سو دو سو پھر نیچے آنے کی کوشش کرے گا تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ انٹری لے سکتے ہیں اتھریم میں اگر یہ بریک کر گیا پہلی پیارے بھائیو ایک ہی اپنے سٹھ میں یہ کبھی بھی بریک نہیں کرے گا دو تین ترانیاں کرے گا تو اس کے بعد بریک کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی اگر بٹ کوئین میں پاسٹیفتی دکھائی دی تو اس کے بعد جو آگے کافی سارے چھوٹے موٹے ریزیسٹنس آ جاتے ہیں وہ تقریباً پھر بائیس بائیس سو یا دو ہزار ڈالر سے اباب جانے کی پھر کوشش کرے گا یہ اتھریم پر بات ہوگی اب بات دوبارہ کرتے ہیں اب فارک زمپل یہ نیچے آتا ہے تو کتنا یہ نیچے آ سکتا ہے بٹ کوئین یہ اس کا میجر اب سپورٹ لیول بان چکا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تقریباً یہ بنتا ہے اکیس ہزار سات سو یا آٹھ سو یعنی پانیس سو سے اباب یہ اس کا سپورٹ لیول بنتا ہے اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے جس کو اکیس ہزار پانیس سو چھے سو کو یہ سپورٹ کر کے سپورٹ کو بریک کر کے نیچے آتا ہے تو پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اکیس ہزار ڈالر اس کے بعد ساڑے بیس ہزار ڈالر چھوٹا موٹا سو پچاس نیچے اوپر ایک دو اور بھی سپورٹے ریزیسٹنسیاں ہیں جن کو میں مطلب اگنور کرتا رہتا ہوں اس کے بعد پھر وہی پرانے والی تدلی انیس ہزار ساڑے انیس ہزار پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے لانک انٹری لے لینا ہے اور جو آپ کا سٹاپ لاس ہو وہ آپ کا پیرے بھائیو تھوڑ سا پانچ سو یا ہزار ڈالر نیچے ہونا چاہیے اٹھارہ ہزار ڈالر کے رون بوٹ ہونا چاہیے یا ساڑے سترہ ہزار ڈالر کے رون بوٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے اس جگہ پہ انٹری لی یعنی انیس ہزار سے لے کر ساڑے انیس ہزار کے رون بوٹ آپ دوبارہ انٹری لیتے ہیں تو لیکن ابھی کے لیے دیکھیں موس میں بھار کا تھوڑا تھوڑا نا سمہ نظر آ رہا ہے فیر ان گریڈ والی سوئی چک کریں تو وہ بھی تھوڑی سی آج آپ کو پسٹیوٹی کی طرف دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پہ پیارے بھائیو آپ نے لانک کی شارٹ کی انٹری لینے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اگر تیس ہزار کے رون بوٹ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ ایک دو شارٹ کی انٹری کا دوبارہ لینے کی کوشش کریں اگر اکی سو اکی سہزار پانچ سو چھے سو پہ دوبارہ آتی ہے سات سو پہ تو پھر وہاں پہ آپ لانک کی انٹری لیں اور جو آپ کا سٹاپ لاز ہونا چاہیے وہ آپ پیارے بھائیو کم اکی سہزار چار سو یا تین سو کے رون بوٹ ہونا چاہیے یہ ہے اب فار ایگزمپل فار ایگزمپل میں کہتا ہوں کہ یا اس کو بریک کرتی ہے تو پھر کتنے تک اوپر جا سکتی ہے کس کو تئیس ہزار کو یعنی یا ساڑھے بائیس ہزار ساڑھے بائیس ہزار کو جب بریک تو کیا ہے لیکن کنفرم بریک وہ ہوتی ہے جہاں پہ پیارے بھائیو کمز کم فور ہور والی یا بانڈے والی کینڈل جو ہے وہ اس کے اوپر کلوزنگ ہو دھو پیارے بھائیو اب دیکھیں تو میں سمیتا ہوں کہ ساڑھے بائیس ہزار کے اباب جو فور ہور والی کینڈل ہے نا وہ ابھی ایک بھی کلوزنگ نہیں ہوئی تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ ایک دو اگر کلوزنگ کل ہوئی تھی لیکن دوبارہ سے پورا نہیں دوسری ایک آدھے گھنٹے کباز پھر دھڑم سے مار کی نیچے گر گئی تھی اگر کنفرم ہوتی ہے ایک دو اوپر کلوزنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ کم از کم جو ہے وہ چوبیس ہزار کو بھی انشاءاللہ یہ بریک کرنے کی کوشش کرے گی چوبیس ہزار کو بھی اس کے بعد یہ جو ٹلیوں اوپر والی کھڑکی تھی نا جو میجریس کا ریزسٹنس بانتا ہے تقریباً اٹھائیس ہزار سے لے کر بتیس ہزار اس کی رین میں مارکٹ انشاءاللہ انشاءاللہ آنے کی کوشش کرے گی لیکن 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 یہ جو ففٹی ایم میں ہے نا یہ بڑا تکڑا ہے اور ساتھ ہی اگر ویکلی چارٹ اوپن کرے تو وہاں پہ بھی پیارے بھائیو کافی ساری ایک بڑی ریزسٹنس ہے یعنی 200 ایم میں جو ہیں وہ بھی ہے تو اس لیے ان کو سب کو بریک کر کے اوپر جانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اب جس طرح اتھریم دھوم دکھا رہا ہے میں سمیتوں کو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مجھے کچھ جراسیم لاغ رہے ہیں کچھ اس کی عادات لاغ رہے ہیں کہ اب جانے کی کوشش کرے گا اب بات کرتے ہیں کافی بھائی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے بڑے یوٹیوبر جو اب وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ یہ پانچ ہزار پر جائے گی دس ہزار پر جائے گی پیارے بھائیو کوئی بات نہیں ہے جا سکتی ہے میں نے کبھی انکاری نہیں کی مطلب چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بھی کہتے ہیں کہ یار یہاں تک جا سی یہ کرٹرس میں سب کچھ پاسیبل ہے لیکن پیارے بھائیو دکھ لگتا ہے اب یہاں پہ ایک بندہ ویسے ہی مرا ہوا ہے اتنا اس کا لاس ہے تو اوپر سے پھر وہ پانچ ہزار پر جانے والی ہے دو ہزار پر جانے والی ہے اب دیکھو اٹھارہ ہزار پر تھی تو میں بھوڑا تھا یہاں پہ بائیں کرو پہرے بھائیو بائیں کرو لیکن آپ کو پتا ہے کوئی بھی آپ کو یوٹیوبر بائیں نہیں کروارا تھا چاہے لمبے ٹائم کیلئے چاہے شارٹرم کیلئے کوئی دکھا دکھا ہوگا لیکن موٹسلی جن کی ویڈیو لوگ مجھے سینڈ کرتے ہیں وہ تو یہی بھوڑتے ہیں اب دوسری ویڈیو میں جناب یہ پانچ ہزار پر جائے گی بانہ ہزار پر جائے گی دس ہزار پر جائے گی یہاں پہ بائیں نہ کرنا وہ کرنا پہرے بھائیو لیکن میں نے اٹھارہ ہزار بیس ہزار کنال بھوڑ دھرکے سے ٹھیک ہے تل کے جس کو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہاں پہ بائیں کر بنتی ہے بڑی بڑی جو ویڈز ہے وہ یہاں پہ بائیں کر رہی ہیں لہٰذا پہر بھائیو کسی کے اوپر کانت ارنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے سپورٹ ٹریڈنگ میں سپورٹ میں ویلٹ میں آپ نے کچھ اپنے کوئن بائے کر رکھوں تو ٹنشن نہ لیں انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا ون بھائی وانہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئن جب وہ پم مار رہے ہیں تو لہٰذا وہی آپ کی جو ٹریڈ انشاءاللہ پرافٹ میں چلے جائے گی ٹینشن نہ لیا کہنے یہ کرپٹو ہے اس میں بڑا دل رکھیں اب آپ بتائیں سج بتائیں جب یہ ستر ہزار کے راؤن باؤنٹ بٹھ ہوئی تھا وہاں پہ کوئی بندہ بھی آگ بول رہا تھا کہ یار سارا کا سارا سیل کر دو کوئی نہیں بول رہا تھا میں نے بولا تھا انحمدللہ وہ بھی کس وقت بولا تھا تقریبا جب یہ باونہ ہزار یا پچپنہ ہزار پی آئی تھی میری وائس میں سسولے میں نے بولا تھا کہ آنکھیں بند کر کے اب شارڈ کی انٹری لے لیں ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ ان شولڈر بھیری جو وہ پیٹرن شیئر کیا تھا میں نے کہا یہ اس کو اگر فالو کرے گی اور فالو کر سکتی ہے زیادہ چانچانس ہے اور یہ تیس بتیس ہزار ابان تک بنتی ہے کہ یہ آ سکتی ہے لیکن میں جب پھر بیتالیز ہزار پر تھی پینتیز ہزار پر تھی تیز ہزار پر تھی تو میں نے وہاں پہ تنک کے بائنگ کروائی ہے بیس ہزار والی ٹلی اٹھارہ ہزار والی ٹلی یقین جانا میرے ذہن میں بھی نہیں تھی نہ میں نے جناب سوچا تھا کہ یہاں پہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہاں تک آنا کرپٹو مارکیٹ کی توہین ہے لیکن اب اس نے توہین کر دی ہے لیکن پھر بھی یہ برضی یہ کریں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہاؤسلے سے ٹریڈ کریں جب آپ کو اچھا پرافٹ مل رہا ہو تو پرافٹ بوکنگ پیارے بھائیوں لازمی کریں پرافٹ لینا سیکھیں نہیں تو وہی ٹریڈ آپ کو لاز آپ کا مقدر بان جائے گی آج کی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے مزید 23,000 ساڑھے 22,000 کہ اوپر پیارے بھائیوں یہ ایک دو فور آور بلی کینڈل کلوزنگ ہوگی یا نیچے والی ہی ابھی تک ہم نے ٹلیاں کھڑکا نہیں ہے تو آپ نے ویڈیو کے نیچے ایک میٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار پیارے بھائیوں لازمی دینے